اعوذ باللہ میں شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یعسین اماہ اللہ دون ولا یعادی حقہ المجتہدون اللہ زی لا یدرکہ بغدر حمام ولا جلالہ غوث الفتح اللہ زی لئی سال سفتہی حق معدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل مندود فتح الخلائقہ بقدرتہی و نشرت نیاہا کے نحمتہی و وعددہ بسکور مرگان آرزہی اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق بهی و کمال تصدیق بهی توحید و کمال توحیدہ الاخلاص لہو و کمال الاخلاص لہو نفی الصفات انہا لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہا غیر الصفات فمن وسف اللہ صبحانہو فقد قرنہو و من قرنہو فقد سنہو و من سنہو فقد جزاو و من جزاو فقد جہلہو فقد اشارہ الہ و من اشارہ الہ فقد حده و من حده فقد حده السلام علیہ وسلم مزاج مولا کی نفاستیں برداشت کریں تو سالوات بلند آواز سے پڑھیں طبیعتوں نیتوں ذہنیتوں اور حیثیتوں کو عصر حاضر کی تعصب آلود فضا کی تھکن اجازت دے تو تھکن شکن سالوات پڑھیں اللہ حاضر کی تصب آلود فضا کی اجازت دے تو تھکن شکن سلوات پڑھیں کوئی خاندان ایسا نہیں آیا جس پہ کائنات کے خالق نے اپنی مخلوقات پر سلام بھیجنا باجب قرار دیا ہو اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے جس کے پاس جتنی آواز ہے صرف کر کے اپنے بارویں آقا کی صدارت سمجھ کے جو حیبت کی مسند پر غیبت کی نقاب اوڑ کے تمہاری آوازیں آرش تک سہنچانے کا ذمہ دار ہے اس کو سنانے کے لیے بہت بلند سروات پڑھیں سارے ہیں بہت شکریہ ساری کائنات اور اٹھارہ ہزار عالمین ہیں میری پرائمری کلاس سب سے پہلے آکے سب سے آکے میں بولنے والوں زرہ زرہ میرے ساتھ بسم اللہ اتنے پڑے مجمع میں یہ دو بچے اٹھ کے چلے جائیں تلاش اور تمشدہ کا اشتہار دینا پڑتا ہے اگر میرے ساتھ بولنا ہے تو جہاں تشریف پرما رہو ورنہ انہیں دگا دے دو جو بولتے ہیں تم آرام سے جا کے کسی کونے میں آرام سے بیٹھو ایک جسرے کے ایک ایک کلو کے سر تو اپنے نحیب شامن پر رکھ کے سلا اچھارہ ہزار عالمین میں جو انسان اچھارہ ہزار عالمین میں جو انسان آسمانوں سے زمین پر اس وقت تک نہ اترے جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرا رہے اسے علی کہتے ہیں آمدہ عالمین میں ساتھا اپنے نام پوری سوجہ کے تاہ میرے بھانے میں کہا ہے کہ آگر ہی تاریخ سناؤں میں ان کی تو فرمایت پھری لمبی توڑی ہے کہ خیبر بھی سناؤ لیکن آپ کی فرمایت چکے خیبر نہیں ہے اس لیے میں خیبر سلامت راہ سلامت راہ پہلے دور چار لفز سنل میں اور میں انداتہ لگا رہا ہوں ان لفزوں سے کہ خیبر سناؤں یا نہ سناؤں اگر جاگتا ہوا مجمع ہوا تو خیبر سناؤں گا خیبر مزاد لوگ ہوگے اور سلمان مزاد یہ سمحسیت مدار شریعت مدار شریعت اور مختار شخصیت لوگ اگر موجود ہوئے تو خیبر سنانے کا لطفہ ہے گا ورنہ لفظ جانے عزائے کرنے کا محسنک بھی آتی نہیں ہے اور اگر خیبر سننا ہے تو ذہنوں کی کھنکیاں کھوڑ کے سنوگے تاکہ اگر سال تک علیات رہ جائے میں نے بھی پانچ سال ہو گئے خیبر پھر آغاز نہیں کیا آج میں بھی خیبر سناؤں گا نئے انداز سے اگر نئے انداز سے سنوگے تو سناؤں گا نہیں تو ضروری نہیں جو انسان پیدا ہوتے ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھیں اسے علی کہتے ہیں ماں کا دودھ پینے سے پہلے توجہ کر دے آو ماں کا دودھ پینے سے پہلے توہید نبوت اور امامت کے سارے علوم اور لوہ محفوظ کے سینے میں محفوظ سارا علم نبی کی زبان سے لوعب نبوت کی صورت میں شیر ماتر سمجھ کر اپنی راگ راگ میں انہیں لے اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں جس کے بغیر چار مکمل نہ پانچ تن نہ ان کا گزارہ نہ ان کا گزارہ تراغو مسجدو محراب و ممبر لکھتے ہیں نا میرے دوست پتہ نہیں کہاں سے شیر لیا ہے یہ شائری کے مسئلے میں بڑے بات قسمت ہے امام سے اچھے شیر ہے ہی نہیں ملتے ہی نہیں کیا کروں میں مجبر آپ سے شیر ہونا چاہیے آپ سے شیر اصلت ہوتا ہے جب موضوع چل اب چراغو مسجدو محراب و ممبر اب چراغو مسجدو محراب و ممبر ابو بکلو عمر اسمانو ہے چراغ کے نیچے اممک ہے مسجد کے نیچے اممار اسمانو ہے نا میرے اسمانو ہے چراغو مسجدو محراب لکھا ہوں متشے محراب لکھا ممبرivan ت Leon مد اوہبراد جو اپنے آدمی اپنے مخالبوں سے منوائے کہ ہواوں سے چراب گز جاتا ہے وہ تم ہو مسجد چاہے اکسا ہو یہودی کمدہ کر لیتے ہیں وہ تم ہو مہراب کا لب نکلا ہے ہرم سے ہرم کہتے ہیں چند کو مہراب کہتے ہیں میدانے چند کو جو میدانے چند سے کبھی جاگے کبھی بھاگے بات دیا جاگی ممبر صرف علی کا جاہلی والوں کا ہم تو فیصلہ یہ ہی کرتے ہیں کہتے ہیں کی علیة بلا فاصل ہے بلا فاصل ہے با فاصل ہے فاصلہ ہے محمد اور علیم ہو ہم کہتے ہیں بلا فاصل ہے ہم کہتے ہیں بلا فاصل ہے تو کتابیں لاتے ہیں میرے کہتا ہوں کتابیں چھوڑو میں دنیل دیکھوں اسے رات دیکھوں کچھ سوچ جب گئے تھے سرے آرش مصطفیٰ ہزاروں کمجمائے کو چپ نہ رہے شاڑی پوری دوچھو کچھ سوچ کچھ سوچ کچھ سوچ جب گئے تھے سرے آرش مصطفیٰ آواز کے ہداو میں داراس نکون دھاؤ کچھ سوچ کچھ سوچ جب گئے تھے سرے آرش مصطفیٰ آواز کے ہداو میں یہ لفت میں نے کہا ہے آواز کے ہداو میں آواز کے پردے میں آواز کے ہداو میں داراس کون تھا آواز کے ہداو میں داراس کون تھا آواز کے ساتھ کے ساتھ موجود میں آواز کے ساتھ où ایک اللہ ایک علی اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ لا محدود ہے عقل محدود ہے لا محدود محدود میں سنتے تو لا محدود نہیں رہتا اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ نہیں رہتا جرہاں جاند ہو جائے جرہاں سی بار ایک بات کرتا ہوں امتحانی پرچہ سمجھ کے حال کا جگہ جاتے ہیں اللہ اگر انسانی اکرم میں سمجھ آ جائے تو اللہ نہیں رہتا دوسرا عالی سمجھ میں نہیں رہتا لہتا سمجھ میں آیا مجھے دنیا میں یہ بھائی افراد شاہد بیچے ہیں ابھی یورپ سے آئے ہیں ساری دنیا گھوم کے آنے والوں سے سوال کرتا ہوں جب شید صاحب ابھی آئے ہیں باہر سے کچھ اور دوست ابھی آئے ہیں مزاہد صاحب ابھی دبائی سے آئے ہیں انسان سے بات دوستا ہوں مجھے کوئی دنیا کا خطہ بتا دو جانتا کوئی سانسان ثابت کر دے کہ ایک آدمی کی وضا ہو تین دن کی جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھائے لوکر کو بھی کھلائے وضا یہ ہو اور طاقت یہ ہو انگوشت کی پوشت پہ انگوشت کی پوشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے چھے سو مدن بزنی دروازہ خیبر کا پرندے کے ٹوٹے ہوئے پڑ کی ترہا آسمان کی طرف پھے گئے سورت کی آگ کی بینائی کم ہو جائے دروازہ واپس نہ آئے آہ perfect آہ سورت کی بیلائی کم ہو جائے سمل میں آئے پاس تو یہ کیا دیئے نیوٹن پورٹھ پہ کوئی چیز فدا میں پھیکھو جب تک تمہارے ہاتھ کی قوت رہے گی کوئی چیز فدا میں رہے گی قوت ختم ہوگی کشش حسابل کی وجہ سے زمین کی کشش کی وجہ سے وہ چیز زمین پر گر پڑے گی چودر سال ہوگے انگوشت کی پوشت پر رہو دے ہوئے ناکھوں کی نوم سے چھ سو مانمکلی دروازہ خائبر تھا علی نے آسمان پر بھینکا تھا آج کچھ واپس نہیں گیا اس کا مدربہ چودر سال ہوگئے علی کے ناکھوں کی قوت جا رہی ہے دروازہ جا رہا ہے قوت جا رہا ہے یہ تو علی کے اپنی مردی ہے جیت جاہے تو سمجھ میں آئے علی کا چین آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے علی کا اپنے جیتا ہے اپنے جیتا ہے اپنے جیتا ہے اپنے جیتا ہے علی کا تو گلی میں پھلتے ہوئے ملنگ کی سمجھ میں علی آسانی سے آ جاتا ہے غلق دے رہا ہے آسانی سے آ جاتا ہے علی کا اپنے جیتا ہے دنیا کے دانشوات زمانے کے انسلیکشوات پاہلات کے دینیت دنیا جنے امام کے محبت کے محبت مفسر آیات ایلائی کے مفسر دنیا امام کے اُس کی فقہ پہ عمل کرے نام ہو امام شاہد وی علی کا جینا چاہے تاری زندگی شاہد وی تکرے مارتا رہے زندگی ختم ہو جائے موت سامنے کھڑی ہو زندگی ختم ہو رہی ہو شاہد وی کہتا ہے لکھ لو یہ میری جیتا سٹیٹمنٹ ہے راکار کر لو میرا نگاہی بیان ہے زندگی گزر گئی سمجھتے سمجھتے آب تک سمجھ میں نہیں آیا رب وہ ہے جانی ہے یہ نعرہ ہے کھڑا ہڑا 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 ہر مکتر ہے اللہ حلیٰہ اللہ حلیٰہ علی سمجھ میں آجائے اپنا جیتائیب 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 اور نوکر مدائن میں مر جائے علی کائناہ کے رزام چھوڑ کے مدائن جاتا ہے نوکر کو گھسن دیتا ہے کفن دیتا ہے جنادہ اٹھاتا ہے نماز جنادہ پڑھاتا ہے پھر اسے قبر میں اتارتا ہے قبر کے سیعانے بیٹھ کے خود تلکین پڑھتا ہے پھر لوگ اس سے کہتا ہے مجھے اندر جانا ہے تم سے لے جاؤ نہیں سمجھ میں آنا نہیں سمجھ میں آنا ہے مجھے اندر جانا ہے تم سے لے جاؤ نوکر مدائم میں مردہ یلی پہنچتا ہے اور جی نہ چاہے ہمتے آپ کو کون سمجھتا ہے جینا چاہے جینا چاہے ہم سارے میں کوئی مر جائے تین دن پڑھا رہے سپے اور پار سیوان کھاتے رہے علی نہیں جاتا نہیں جاتا علی نہیں جاتا نعرہ حیدری رحمت ہو جی علی جینا علی جینا سے دھوڑنا ہے جینا علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو اللہ اور علی دو ایسی ہستیاں ہیں کہ انہیں مان لو کیا بات ہے سمجھنے کی کوشش کروگے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کروگے بھٹک جاؤگے علی کو سمجھنے کی کوشش کروگے بھٹک جاؤگے بھٹک جاؤگے بھٹک جاؤگے اس لیے کہ پتہ تو چلتا نہیں یہ گون علی کعبے میں پیدا ہوا مول بھی ہم سے نارا جاؤگے ہو کے نہیں علی کعبے میں پیدا ہوا کعبے سے تو کوئی ایسان نہیں ہے لیپر جاؤگے ہو جاؤگے ہو جاؤگے ہو بچوں سے بڑیا تھے اور تین بھٹک من صد سے بنے تھے تین بوت ان ست سے بڑھے تھے ایک ان ایک تین سو ساٹھ بوت تھے علی کا احسان ہے برا جیت آتا ہے ایک ربائی پڑھتا ہے جیس طرح سے بسم اللہ کہا ہے ربائی سننے کے بعد انہاں لیلہ نہ ہو جائیں میرے ساتھ بہننا ضرورت ہے خدا کا گھر علی مولا کا احسان ہو گیا ورنہ خدا کا گھر علی مولا کا احسان ہو گیا ورنہ خدا جانے یہ بوت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے ہزاروں کا مجموعہ چپنا رہے بھائی خدا کا گھر خدا کا گھر علی مولا کا احسان ہو گیا ورنہ خدا جانے یہ بوت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے خدا جانے یہ بوت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے خدا جانے یہ بوت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے ہمارے ہم سفر ہوتے جب انہیں اپنے آدم علم کے در کو دعائے دے اگر یہ در نہ ملتا سپر جانے یہ بوت کب تک ہمارے ہوتے ربائی مقرر کی بلا دور سے آیا ہے تو 200 میل سے اس لیے میں ربائی مقرر پڑتا ہوں لیکن نعرہ مقرر سناؤ آسمان تک جائے خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا برنا خدا جانے جو بودھ کب تک ہمارے ہمسفر ہوتے جبی میں ابن آدم علم کے سر کو دوائے دے اگر یہ دردہ ملتا تیرے سجدے تیرے سجدے دربدر ہوتے علی قابل میں پیدا ہوا تین دن رہا قابل رسول آئے ایک لفظ کہتا ہوں اسی کے لئے بات کر رہا ہوں تو ذاتا نہیں تیسے در رسول آئے ہاتھوں کے لئے ماں نے شکایت کی تیرے سجدے میں عجیب بچہ ہے نہ دودھ پیتا ہے نہ آنکھیں کھلتا ہے نہ روتا ہے رسول نے اٹھایا رسول نے اٹھایا یا علی ہم آئے تمہیں علی کا واسطہ دے گے کہہ رہا ہوں ذرا جاگنا قلیم سے ذرا جاگنا خوبرا نہیں یا علی ہم آئے شاہ موعدے سے دیل بھی لکھتے علی نے آنکھیں نہیں کھولے رسول نے کہا ہم آئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ پہ ثانی پر رکھے آنکھیں بند ہیں تین دن کا بچہ کہہ رہا ہے موعدے سے دیل بھی کہتا ہے میرا کلم کام رہا ہے میری آقے پریشان ہے میرا دماغ چک رہا گیا ہے تین دن کا بچہ ہے آنکھیں کھولنی رہا رسول نے کہا ہم آئے ہیں اس نے پہشانی پر ہاتھ رکھے کہا اسلام علیکہ یا نبی اللہ آنکھیں نہیں کھولی شکل نہیں دیکھی آواز سنی ہے موعدے سے دیل بھی کہتا ہے میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ آنکھ کھولے بغیر بند آنکھوں سے آواز سن کے شکل پہچاننا یہ ثابت کرتا ہے کہ سر پہلے یہ دونوں کہیں کٹھے رہ جدا ہے آواز سنی ہے آنکھ کیوں نہیں کھولیں یا رسول اللہ کعبے میں بوت رکھے ہوئے میں علی ہوں مجھے جلال آ جاتا ابھی لڑنے کی آپ نے اجازت دی نہیں دودھ کیوں نہیں پیا ساکمال ہے کبابن کہہ ہوں آپ کی نبوت کا حرزہ حرزہ گھر سے کروں سلامت روزیو حرزہ حرزہ گھر سے کروں اپھو کے دہانِ نبوت سے زبانِ رسالت سے روح ہوئی علی کے حق میں غروب ہوئی غروب ہوئی کترہ کترہ کر کے علوم مچھوڑ لیے سہراب ہو گیا حسول کہتے ہیں سہراب ہو گئے ہو علی کا واسطہ دیکھنا میری طرح دادمی کا آپ سے کہتے ہیں دونوں ہاتھ گردر میں ڈال کے علی دونوں ہاتھ رسول کی گردر میں ڈالے تین در کالی مسکر آگے کہتا ہے یا رسول اللہ گواہ رہنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا آپ نے اللہ کے گھر میں زبان دی ہے چوتھا دن ہے اپنے گھر میں بنتے اصد میں لپٹا ہوا امامت کا پہلا قرآن اپنی چھوٹی سی صدرت چھولے میں مہوے آرام ہے ماں موجود نہیں آگے آج دہا ساپ کا بھی باب ماں موجود نہیں علی کی چھوٹی سی صدرت چھولے کی پہلی سراد کو ساپ نے عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی پیدار زمین علی پیدار ہوا انگڑائی لی غلاف داردار ہوا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اپنے پہلے دشمن کے کلہ میں ڈال کے کلہ ایلتر کو چیرہ علی نے ماں موجود نہیں جب ایلتر ٹکڑے ہو کے تڑپ رہا تھا علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھولے کی لگڑی پہ رکھے آسمانی میں رہنا ہے تو نت کو ہی نہیں آئے گا چھولے کی لگڑی پہ ہاتھ رکھے چار دل کا محصوم علی اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نشان نشانے ساپ ایلتر کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ترد دیکھ کے علی ساہدر کالی کہا تھا خبردار پھر ادھر نانا خبردار پھر ادھر نانا یہ میری ماں سا جھولا ہے تیرے باپ سا غار نہیں آہ 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 سلام اپنے آہ 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 موسیقی 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 پیغمبر فرماتے ہیں ابھی چلتے ہیں کل چلیں گے چھیک ہے سرکار آپ اس میں کہتے ہیں لڑے گا تو وہی جو لڑتا ہوتا ہے نا اللہ کے واستہ جانتے ہو اگر مجھے فادر سنوائے بلا پاک کھاگ بات دھائیں لڑے گا تو وہی جو ہے لڑتا ہوتا ہے یہ مان مل جائے بورا تو بھنگ سرکار آپ کس وقت آ جائے سرکار کہتے ہیں اس کی وقت آ جائے سبح سبح آگے خلول چلنا نہیں سامان لے کے سرکار کہتے ہیں چلو یا علی تونے نہیں جانا تونے نہیں جانا اچھا یا رسول اللہ میں نہیں جاتا کہتے ہیں مولا علی یہ کھڑا ہے سرکار کہتے ہیں اس میں نہیں جانا ہمیں چلنا ہے مولا جو لڑے گا نہیں کہا نہیں مولا تو وہ سارا سونا چاندی وہ کون لائے گا سرکار کہتے ہیں جو لڑے گا ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کرے یہاں راستے میں علی کو بلا لے اللہ کرے باتا کوئی نہیں راستے میں آج جہاں بھی راست پڑی چھے ساتھ آج بیٹھ جاتے علی آرہا ہے جا نہیں سولا راستے میں آج بلاد ہشانی بلد موığını پہل کرز Hitler ولد سرکار کہتے ہیں علی میل کوئی نہیں آنا چلو آگئے خیبر میں پہلی رات آئی سرکار کہتے ہیں کہ ہوند آئے گا کل جس کو رسول دیکھے وہ کہا سرکار یہ جو بیٹھا ہے اسے میں نے رستے میں دیکھا ہے کلیر پڑھا ہے سرکار کہا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حضور مجھے تو آپ جانتے ہیں میرا باپ تو ساری دنگی میں ساری دنگی میں ایک دفع میں نے تروار اٹھائی تھی اس نے مجھے ایسا جھڑتا تھا سرکار پیسے علی کب آئے گا کب آئے گا سرکار کہتے ہیں کل کون جائے گا کون جائے گا تمہیں جانا ہے سرکار جائیں گے دوسرے سے کہتے ہیں میرے گھر بیوام بجوا دینا میں جنگ لڑنے گیا تھا واپس نہیں آیا باقی سب غیریت ہے وہ جاتا باقی سارے زمین پہ اپنے اپنے گھر کو جانے والے راستوں کے نقشے یہاں سے نہیں یہاں سے علم لیتا خود جاتا خیبر میں ساتھ میں کلے پہ چھوٹا سنچھروں کا کھڑکی تھی جسے کلے کاموس کہتے تھے اس پہ بیٹھتا تھا مرہب وہاں سے چھانکے دیکھتا مجاہد تھے کہتا تھا میں آؤں خدا کہتا تھا میں چاہوں اب تو میرا سنادنالی بلد ہے موسیقی چ مہینے کا راشن رسول لائے چ مہینے موسیقی اٹھائیس دن میں کیا پہروان اور مجاہد تھے سلمان کی ڈیوٹی کچن پہ دھی کئی راتوں میں آدھی آدھی رات کو موسیقی بڑے بڑے قد والے مجاہدوں کو سلمان نے دیکھا تازہ فیسے ہوئے آتے کی تازہ سلی ہوئی بوری کا موسیقی 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 کتنی پگڑیاں کتنے چوتے واپس آگے کہتے ہیں آئے گا کب آپ کو موسیقی بھول رہا ہے انتالیس میں دن کے ٹھکے ہوئے نحیب نظار ندھال بیمار اور شرم سار سورج نے رسول مقدس کی ناشن دشمنہ ناصر پر مجتمل فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریاں میں غوتہ لگایا خیبر میں شام ہوگی بھاگو خیبر میں شام ہوگی بھاگو بھاگو انتالیس میں دن کے ٹھکے ہوئے نحیب نظار ندھال شرم سار سورج نے رسول مقدس کی فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شرم سے شفق کے دریاں میں غوتہ لگایا خیبر میں شام ہوگئی مسجد اقتدار کہ سگتہندریدہ مرحب نے اپنے فوجیوں کو بلا کے کہا انتالیس دن گزر گئے باقی کل کا دن ہے رسول نے چالیس دن کا وعدہ کیا تھا جو انتالیس دن میں ہوا وہی کل بھی ہوگا ایسا کرو عرب کی فائشہ عورتوں کو بلا کے کہ اللہ ایک کاموس کی چوٹی پہ بٹھا کے ان سے کہو رسالت کی توہین کے گیت گئے جب رسالت کی توہین کا پہلا گیت کافرہ عورتوں نے گایا کبھی پریشان نہ ہونے والا رسول پریشان ہوا آب آدھائی سلمان کہا جی مکمل ہیمان ہمارے لیے مسلح عبادت بچھاؤ سلمان نے مسلح عبادت بچھایا اللہ کے رسول نے دو رکھات نمازیں ہاجات پڑھی دونوں ہاتھ پلند کر کے کہتا ہے بارے الہا بارے الہا بارے الہا بارے الہا میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤ دو نے کہا تا مدینہ میں رہنے دے سلامت ہو جی اللہ 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 رسول کہتے ہیں اسے چھوڑایا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں یہ گیت تو سن رہا ہے میں ایسے گیت سننے کا عادی نہیں یاد رکھ اگر آج کی رات تنہیں میرا حقیقی ناصر نہ بھیجا کل میں محمد خود تنوار لے کے میدان میں نکراؤں گا اور یہ بھی یاد رکھ یہ بھی یاد رکھ جتنے زخم مجھے آئے گے مجھے نہیں آئے گے تجھے آئے گے یہ کہنے کا مجھا سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا خیبر کی سرزمین کا ذرہ اور اور کے ہوا کے دوش پر سوار ہو ہو کے مدینے کی دانت نماؤں ہوا ہاشو کے کانکلے کی طرح ہر درہ زبان بن گیا تھا ہر زبان پر ایک زر تھا نادے آلیشن مزر لجائے بھی تاجے تو ہوا لن لکا پھر نبائے بھی کل ہم من وقمن الاللہ حاجتی وعلی موبلی کل مرمیتا متقادین فللاہ وید اللہ لی ونی اللہ لی ادو کا کل ہم من وقمن سین جلی و ولایت کا یا علی یا علی آدھرکنی بہا کے لکھرک الخفییے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انا من سمیں آدائے کا ونیل بنیل اللہ سمدی بہا کے یا گنادو دو امی Harikani کہ الہ العالمین رسول کہتا رہا حضر نے اُڑتے رہے آخر میں کائنات کے اللہ نے جب نے بتایا رسول نے کہا وہ صلح عبادت سمیٹا کائنات کے رسول اٹھا تب سب کی لگی آئی آواز آئی سلمان تو نے سنا میں نے کیا کہا میں نے کہا یہ بھی سن رہا جو اس نے کہا وہ بھی سن لیا کہا کیا سنا کہا اس نے کہا وہ بلا آلی کو کہا آؤ پر بلاتے ہیں رسول نے سلمان کو ساتھ لیا ساتھ لے کے ایک دلے کے کورل پر آئے آکے آواز آئی سلمان میں آئی سلمان کو چاہو رشتوں سے بناوں گا میں رسول ہوں علی امام ہے میں ربی ہوں علی وسیل ہے میں محبوب ہوں علی محبوب ہے میں مشکل میں ہوں علی مشکل پشاہ ہے علی محبوب ہے علی محبوب ہے علی امام ہے ادوى آلی محبوب thee لیکن بلاؤں ایتے جیسے رسول نے بلائے تھا سمان چاروں رشتے استعمال کروں گا رسول بن کے کہوں گا یا علیہ نبی بن کے حد کروں گا یا علیہ ملت بن کے کہوں گا یا علی تکلیف کر بڑا بھائی بن کے خدرت کروں گا یا علیہ تو دیکھتے رہنا جب علیہ آجا ہے مجھے خبر کر دینا پہلا استقاسہ کیا علیہ علیہ نے رسول نے پہلا استقاسہ کیا آتی نے اُلچی مطردین میں رکھنا آتی نے اُلچی خیبر کی سردھمین سے دیکھا مدینہ کی طرف دونوں ہاتھ مرنگ کیے پہلا استقاسہ کیا پہلے استقاسہ ہے کہ پہلے دو لفظ اگر سمجھ میں آ جائے پورا استقاسہ سمجھ میں آ جائے گا آپ ایک کوشش کرو ایک وعدہ تم کرو ایک میں کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں نظر کے دریچوں کو چوب کے آنے والی ہواں نے تحصیم تو جو چند ذرے میرے دامن میں ڈالے ہیں ان پہ وعدہ کر کے کوشش کروں گا کوشش کروں گا کوشش کروں گا پورا سمجھا سکوں تم اگر وعدہ کرو وعدہ کرو وعدہ کرو گا کوئی ناکھ پہ رضائے بھی کروگے تو آج رات کے اس وقت کوشش کروں گا علی کو کربلا گاہ میں شاہ میں اُترتا ہوا دکھاؤں سوڈجو 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 من سوڈجو خلhhh پوری Draghi سوڈجو سوڈجو اگر ازتار دیکھو سوڈجو سوڈجو تم کنن بولتا ہے سوڈجو سلطان عرب میراج نصد مدد مین دال پھر دال پھر پڑیجئے مدد مدد کا مطلب ہے مدد کر مدد مدد کے لیے تکلیف مدد کے لیے تشریف مدد کے لیے آج 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 سلطان عرب میراج نصد اے ناصرِ عرض و سماء مدد اے مرکتِعالمِ علم و جقین اے میورِ سبر و رضا مدد اے راپر کامل منزل حق اے پاکر سد کو سبا مدد اے حلم کا گھر اے علم کا در اے درزفدار ایلیا مدد تو سخی تو اخی تو جلی کا ولی تو علی تو اشیر خدا مدد مدد سرمان علی آئے گا نہیں ملہ نہیں ابھی نہیں آیا تمجھو دوسرے نے سگا سر دیا جیسے محب اپنے محبوب کو تکلیف کے عالم میں پڑھاتا ہے شائر دیتا ہے سگا سرمان علی سگا سرمان علی میرا دل میرا من کوئی نہ جاگے میری تمہاری برزی مہتر دیتا ہے مہتر supuesto اے دیتا ہے مرادل مرامان مرادل مرامان مرادل مرامان اور طرح سبان دیکھو مرادل مریمان کوئی تھک جائے تو مجھے بتانا اس کے لیے میں دعا مانگوں گا میرے دل میرا من میرے دل میرا من میرے دین کا سمن میرے شولہ بطن درہ سامنے آی ماده ماده ملنگنی ہے نہیں چھپ رہے سکی ایسی ملنگنی ہے دی جنہوں نے حارون رشید کے دربار میں علی کو حق ثابت کیا میرے در میرا من میرے دین کا چمن ایک لفظ ہے اس میں میرا روپ گگن روپ گگن روپ کہتے ہیں حسن کو گگن کہتے ہیں آسمان کو رسول کہتے ہیں میرا روپ گگن کہ آلی تو میرے حسن کا آسمان ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤتے ہیں سرل سے سیدی دوزیو میرے دوزیو پوری دوزیو پورا میرا دل میرا من سارے میرا ساتھ میرا جی جائے تو اوٹ کے دال سے جی جائے تو دھمال دال کے دال سے میرا دل میرا من میرا دین کا چمن میرا شولہ بجن جانا سامنے آ میرا شوق سخن میرا سوک سخن میری لہ میرا فان میرا ٹنگ من ڈھن جانا سامنے آ میرا روپ گگن میرا گھوڑ سجن میرا نورنظر میرا لخت جگر میرا لخت جپر آپ دیر نگر کیون کس لیے پوری دوزو رسول کہارا co میرا نورنظر میرا لخت جگر میرا لخت سفر آپ دیر نگر کیون ماشدار دو سمر مدوا دو سر مبادر دو سر مرن نور ندار مرن اخت زگر مرن اخت زبر آب دیر نہ کر کیوں میں شجرت و سمر میں دوا تو اصر میں بدن تو حسد آب دیر نہ کر میرے شام و سهر میرے دید اے تر کی تجھی کو خبر آب دیر نہ کر شہدہ تے صوح کا باب under اےحبالی مرک بلا مدد Hor控 تو سخی تو اخی تو جنی کا ولی تو علی تو ہے شہرِ خدا مددے سلمان علی آیا کہ نہیں آوازِ مولا میں سلمانوں کے یقین دلاتا ہوں علی ضرور آئے گا علی نے آپ کی بات سن لی ہوگی لیکن دیکھیں نا اپنا فیصلہ بھی دیکھیں خیبر سے مدینہ کا فاصلہ بھی دیکھیں کہا خیبر کہا مدینہ آپ کی بات سنتے آپ کی بات پر سر دھنتے زین گھوڑے پر رکھتے ہوئے ایک رکاب سے دوسرے قابتہ قرآن پڑھتے ہوئے فاصلہ تائے کرتے ہوئے تھوڑی دیر لگے گی آ جائے گا علی سرکار کہتے سوال نہیں پیدا ہوتا جب اس نے کہا دیا میں نے بلا لیا علی کو ابھی اور اسی وقت آنا تائیے تو مولا آپ بتانا کیسے ہے علی سرکار کہتے ہم بتاتے ہیں علی کیسے آئے سرکار کہتے پھر کھین دنہ پہ تھرتی کی پھر کھین دنہ پہ تھرتی کی پھر آج میں یہ انداز سے آ دکھو 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 پھر کھین دنہ پہ تھرتی کی پھر آج میں یہ انداز سے آ کون اینڈ کی نمزیں ٹھم جائے اس طور سے آ اس ناس سے آ خیبر سے مدینہ دور سے ہی طاقت سے نہیں اعزاد سے آ طاقت سے نہیں اعزاد سے آ علی آئے کے نہیں مولا بھی نہیں آیا سرکار کہتے ہیں آخری بات آخری گول آخری بسر آخری بات آخری اہد آخری بہمان علی کو یاد دلاتا ہوں آپ دلتا ہوں کیسے نہیں آتا پہلے مدینہ کی طرف دیکھ لیتے آخری بات آسمان کی طرف سرکار کہتے ہیں یا علی مجھے عرش پہ جب مجھے عرش پہ جب کیا حق نے تلق میراد کی شب زر یاد دو کر مجھے عرش پہ جب یا حق نے تلق میراد کی شب زر یاد دو کر بہت تیرے سبب ہوا حال عجب وہی بغد طرف سرا یاد تو کر مجھے یاد ہے سب یہ ہی کہتا تھا رب میں تھا مور بلک مجھے یاد ہے سب یہ ہی کہتا تھا رب کیا کہتا تھا رب نے کہا گیا تھا اب یہ بات سمجھ لو اور میں ختم کروں بات کو کبھی وقت پڑے تو ایک ختم رسول کبھی وقت پڑے تو ایک ختم رسول یہی کہنا کہ غائب نما مددے غائب نما مددے آج رکھنا میری طرف جانی مجھے تاہ کرتا میں پڑ سکو انہیں سرائی میں سے سمجھ سکے میرے ساتھ دھمال دار سکے علی داردہ مجھے نہیں معلوم ہے کہاں پڑھ رہا ہو کیسے پڑھ رہا ہو سلمان کہتا ہے خیبر میں اشاہ کی نباز کے بعد کی تاریخی تھی جب نے رسول نے یہ کہا میں نے دیکھا آسمان پہ روشنی کا ختم مستقیم تلو ہوا میں نے کہا جہاں رسول اللہ دو دیکھے روشنی کیسی ہے رسول نے روشنی کی آسمان پہ میرا شعرہ ہلا کے رسول کہتے ہیں سلمان تک سوے فلک تاک 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 دیکھ تاک دیکھ سلمان کی مولا سلمان تک سوے فلک پڑھ روشنی کیسے پڑھنے میں آتا ہے تاک سوے فلک میرے آرش تلک ہے یہ جس کی جھلک وہ علی تو نہیں وہ علی تو نہیں تاک سوے فلک مجھے ایسے پڑھنے میں آتا ہے تاک سوے فلک میرے آرش تلک کہی جس کی جھلک وہ علی تو نہیں پر خود میں ہوگے موزمد بھی کیسے پڑھ گیا تاک سوے تاک سوے فلک تاک سوے فلک مجھے ایسے پڑھنے میں آرش تلک میرے آرش تلک ہے یہ جس کی جھلک وہ علی تو نہیں تگرا ہے ملک نا چھپک تو پلک ہے یہ جس کی جھلک وہ علی تو نہیں سلمان کے دو مولا انہیں عملی اور اس کے دو مولا ترجمانے میں تلک ہیڈری مزائل نارا ہیڈری ہیڈری کیا ہیڈری تو نہیں سرکار کہتے ہیں پڑھو سمجھے آلا وہ علی آ گیا کہو قبلہ و قعبہ امام مددے اتنا بڑا لی لبیوں کی چھوک کر مدد کرتا رہا میرے رسول کی ظاہر ہو کے مدد تھی اللہ جانے اس تن کہا تھا جب اس کی بیٹیاں سر پر قرآن اٹھا کے کہتی تھی کوئی نہیں رہ گیا شاہباہش اور نے گیارہ بز گئے ایک گھنٹہ بیس مقت ایک گھنٹہ بیس منٹ ہوگی ایک گھنٹہ بیس منٹ ہوگی ایک گھنٹہ بیس منٹ ہوگی ایک لفظہ سالا کچھو حصول میں آٹھ مددے سے پڑھنے والا آدمی آتھ اس سے پڑھنے والا آدمی ایک مددے سے سوہ گھنٹہ سے صداحل پڑھے ایسی بات نہیں میرے بھائیوں نے آ چونکہ پورا سار انداز میں کہا تھا اور پورا سار انداز میں کہا تھا اس لیے میرے کے اثرار اور اسرار میں کھو گیا خیبر سنا دیا میرے کا پھر پتہ نہیں کل سے شہادتیں شروع ہو جائیں گی پرسو پانچ جنازے ہوں گے بی بی زینب کے بیٹوں کے شہزاد آون اور محمد کے پورے پاکستان میں کہیں یہ جنازے پرامد نہیں ہوتے نہ کوئی مولوی اور زاکر بی بی زینب کے ان دو جتیموں کی شہادت پڑھتا ہے یہ دو جنازے پرامد ہوں گے پرسو شے محرم کو شے محرم کو شے محرم کو عالم کی شبی برامد ہوگی جنب عباس کا عالم سات محرم کو دو انوکھے جنازے پرامد ہوں گے ایک سکینہ کا ایک آسکر کا جس جس کو ان شہزادوں کے جنازے اٹھانے ہیں وہ آ جائیں گے آٹھ محرم کو دعاؤں کی رات ہے سونہ سال سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں اپنی دعائیں لکھ کے لے آئیں گے بے اولاد مائے بے گناہاسی بیمار مکروز غریب بے روزگار سر ملکے دعا مانگیں گے اور یوسف کربلا علی اکبر کے میں شہادت پڑھوں گا لو محرم کو شبیہ زلجلہ مظلوم کربلا برامد ہوگی اور دس محرم کو جب یہاں جلوس ختم ہوگا زلجلہ کا تو اپنے اسی واقع پہ نو بجے یہی پہ مجلس سے شاہ میں غریب ہوں گی جو میں غریب پڑھوں گا ملکے پوچھا جائیں گے بھی بھی زینک کو جس کا کچھ نہیں رہ گیا ٹھیک ہے کبلا اُجر جو گئی تھی دس راتیں کوئی رات ہے تو نہیں گھر سے چلی تھی اور میری ماں و بہنوں ترونجہ میں حمل تھا مدینہ واپس آئی مشکل سے تین تھے زارہ گھر اُجڑ گیا اُتار ذہن سے خیبر کرنے شاہ ایک شیر مجھے یاد آگیا شاید شاہ میں غریبہ کا زینب کو خوف تھا کہیں معصوم در نہ جائیں زینب کو خوف تھا کہیں معصوم در نہ جائیں کہتی رہی فسانہِ خیبر تمام رات ہاں خبردار گھبرانا جانا تمہارا دادا علی شیرِ خدا تھا گھبرانا جانا کوئی بھی جوان مارے جاتے ہیں میں جو موجود ہوں سب سے کہتی رہی اسی رات کو سکینہ نے کہا تھا نا بھوپی اممہ آپ تو کہہ رہی ہیں جبریل ہمارے گھر پہ آتا تھا فریشتے آتے تھے ملائک چھاڑو دیتے تھے ہمارے در پہ وہی اترتی تھی قرآن ناظر ہوتا تھا ہمارا احترام ہوتا تھا ہم پہ صدقہ حرام ہوتا تھا کیا وہ باتیں صحیح تھی یا آت جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے امت میں بات ہی کہہ رہی ہے جس سے پوچھتی ہوں میرا بابا کہا ہے تمات سے مارتا ہے ہاں شرم کر کے کوئی نہ روئے میں دو نفس پرتا ہوں اگر تیار ہو گئے بڑی دعائیں کبول ہوتی ہیں یہاں جو جلیہ دبادار ہے جو مجھے اکثر جب میں آتا ہوں کہتے ہیں محسن بھائی سارے سال میں ایک اچھت میں نہیں سن سکتے کبھی کسی جلسے میں کبھی کسی جگہ صرف یہی دس راتیں ہوتی ہیں جہاں روزانہ سننے کا موقع ملتا ہے فضائل کم پر ہم تو سننے آتے ہیں مسائب ہمیں تفصیل سے مسائب سناو اس مجمع میں پچھتر فیصد ازادار ایسے ہیں جو صرف مسائب کے عاشق ہیں اگر اجازت دو مجڑے ہوئے گھر کی داستان ایک گزارش میں کرتا ہوں سیدوں کے سوالی ہوں سوالی ہوں خصوصاً اپنی ماں و بہنوں کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی دل میں رکھا کرو دعا جس جس کے دل میں حسین کی قبر ہے غازی کے عالم کی قصر دل میں رکھا کرو دعا جب مسائب شروع ہونا کوشش کیا کرو چیخ مار کرو پتہ چلے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے مجھے علی کی قسم نیبی زینب ترستی گئی ہے کوئی روتا ضرور روتا کوئی نہیں رویا ہے کبھی کبھی سکینہ کو ساتھ اٹھا کے سکینہ کہتی تھپی اماں مجھے نید نہیں آ رہی کوئی کہانی سنا بی بی زینب کہانی سنا تھی سکینہ ایک تھا بادشاہ کائنات کا انوکھا بادشاہ تھا اس کی بڑی عزت والی پہنے تھی تھپی کو دیکھ کے کہتی یہ بادشاہ کی کہانی تو میرے بابا کی کہانی ہے شاواز 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 عبدال بھائی آپ کا میری دوست تھی سید توم کی نیزی تھا شاہدار بھر تھا ویڈیو پڑھ لیئے مجھے غابی آپ کی علم کی قسم میرے دوست سارے میری بھائی میں سب سے محبت کرتا ہوں لیکن سب میں مسائل پڑھتا ہوں میرا جیس چاہتا ہے مجھے میں مرد ہوں اور جو نہ روئے میں نہیں وہ پردے میں جو دس دن کے لئے آئی ہوئی ہے اس کنات کے پیچے اللہ جانے کہاں بیٹھی ہے تم تو کھانا کھا کے آتے ہو وہ اللہ جانے اسے پانی بیٹھینا مصیب ہوتا ہے جب نہیں وہ کہتی ہے اگر رونا نہیں تھا آیا جو تھا مجھے اگر رونا نہیں ہوتا مجھے اگر رونا نہیں ہوتا میرا گھاس کے سیٹھے سیٹھے بربان ہو رہا ہے سلام اکرام میرا گھاس مجھے اگر رونا نہیں ہوتا سلام اکرام مجھے اگر رونا نہیں آئی ہاں آہیتہ اس طرح کی تیرے پاس آتا ہے کہتا ہے خالق میں نے کبھی دن سے کچھ نہیں مانگا اس نے میرے عباس کو عباس کے بازو کرتے نہیں دیکھے اس نے میرے بابا کو گھوڑے سے گھرتے نہیں دیکھا اس نے میرے اسکر کو تین لگتے نہیں دیکھا یہ سن کے رو رہا ہے اس سے اور کسی غم میں نہ رولانا سامنے بیچی ہوتی ہے چار سال کی سکینہ سکینہ دیکھ کے کہتی ہے بارِ الہا سداد کی دعا قبول کر سلامت رو بھئی سلامت رو بھئی کریں ماتم بھتے دل ماتم کا نو دوار ابھی ابھی منہ آز کیا ہے موت پہ ماتم کر کے میں گھوش ہو رہے ہیں یہ موت پہ ماتم کرتے ہیں نا مجھے حسین کی غربات کی قسم میں اس وقت دعا مانگتا ہوں کاش زینب کو کھولے ہاتھ اجازت مل جاتی زینب مادم کر لیتی سمالو 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 وہ میرے نوزوانو زینب 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 بہت ع Abram سے کہیں کہ چلا میں آباد ہونے نہیں جا رہا میں اُجرنے جا رہا ہوں جسے اُجرنا ہے میرے ساتھ آؤ سب نے نیت کر لی تھی مکہ میں آیا آپ ربزی چاہتا ہے بڑے غریب ہے یہ جو لاہور میں بی بی رہتی ہے نا ابباس کی بہن شاہی بڑی کائنات کی مظلوم ہے جو مقدم او میری ماں و بہنوں مہنم میں ایک دن سارا سار نہ بھی جا سکو اور جو لاہور کے میرے بھائی بیٹھے ہیں ایک دن اپنی اپنے گھر والوں کو ایک دن مستورات کو وہاں لے ضرور جایا کرو اور جاؤ یا نہ جاؤ ایک دن لے جایا کرو یہ بڑی مظلوم خاتون ہے جبلا اس کا شوہر مسلم تھا جو کوفے مارا گیا اس کے چار بیٹھے اس کے چھے بیٹھے ہیں رکیہ کے چھے بیٹھے ہیں دو کوفے مارے گئے موہ پہ ماتن کرو گئے دو کوفے مارے گئے دو جب ساید اکینا بچ گیا ظالموں نے حملہ کیا ماں سے پوچھے بغیر اپنے ماموں کے سامنے آئے چار چار سو تیر دو شہزادوں کو لگا کہاں مارا راضی رہنا دو وہاں مارے گئے باقی دو بچ گئے تھے شام غریبہ جب لاش پامال ہماری جب خیر میں چلے دو قائم ہوگے انہیں تلاش کرتے کرتے اور لاہور تک آئی ہمارا راضی رہ پامال نہیں ٹھال وقت حلاؤ Servet موسیقی 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 موسیقی